اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اُنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعَلَمَاءِ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعَلَمَاءِ ہوتا اللہ نے ایک بہت بڑے ولی کامل گوز رہے گا ایک تا حضرت سیدہ ابوبکر صدیق اوہ صحابی رسولان ایک اللہ دے ولی ہن بہت بڑے ولی کامل ہن ایک نے آپ اس زمانے جنہیں شاپ پر کوئی نہیں ہوندے ہیں سعودہ لیاں دونے تو کپڑے دے ویچے ولیٹ تے اپنے گھر لائے تے آگئے سعودہ ایک ہو کمال اللہ والے ہیں کپڑے جنہیں لپیٹ نظر پہی تے آپ نے دوبارہ موڑ گانڈ بانتے تے موڑ دے ترہ کھلی تے واپس ٹوڑتے انہوں نے پوچھا بی بی صاحب سائیں کی دے پہ جاندے انہوں نے فرمایا یہ جی تو سمان لیاں دا نا میں کپڑے جنہیں ایک چیونٹی نظر آئی چیونٹی چیونٹی چوکھی جنہیں نکھی جی کیڑی ہونڈی چیونٹی میں نے نظر آئی ہے بیچ تے اے آدھے گار آلہ تو تے آدھے سکت وچھڑ گئی ہے تے اے دا گھر میں نو ملوم ہونڈا وہ دکانے میں نو واپس اپڑا تے پیچھے سمان واپس انہوں نے دیکھو اللہ والے انہوں نے یعنی اے اللہ دا خوف ہے خوف آبے متو اے وچھڑ جاوے تے متو اللہ نراض ہو جاؤ کتنا اللہ دا خوف ہے ایک نکھی جی چیونٹی دا یہ خیال کر دے اللہ والے جنہوں اللہ دا صحیح مانے خوف ہو جنہوں نے خوف نہ ہوئے انہوں نے بہمیں کاشا پہ یاوے ہیٹ رگڑ سٹ کنے حالانکہ کیڑا مکوڑا دا خیال کرنے اے چونکہ اللہ دی مخلوق ہے انہوں نے خیال کرنے شاید ہے ہر شاید خیال کرو اللہ دی ہر مخلوق امام غزالی رحمت اللہ تعلیم بہت بڑے امام ہیں کمال دی گل انہوں نے زندگی دے ایک بڑا عجیب واقع ہے امام غزالی رحمت اللہ دے ویسال ہو گیا یہی سے بہت دور کو نہ پوچھا انہوں نے خوابے وکھونے میں آپ کو جنہت جویدن انہوں نے پوچھو انہیں امام غزالی سناو توڑنل کی بڑی انکباری کیویں گزرا وقت ولی ولیا جار دے انہوں نے نالم رسول صلی اللہ کا شبی کر لیں مزارات جی ہوں انہوں نے ولی جار دے مزارات دے بیتی آدے دوستانوں ولیا نو خب نہ دے دے اللہ پوچھا امام غزالی کیویں گزری اللہ بس اللہ سے میں انہوں بخش دیتا ہے اللہ میں عربانی کی تھی جنت میں موجوہ کرتے میں نے اللہ بخشش دا سبب تا بیان کرو کیوئے اللہ تو انہوں بخشا کے لیگال ساکھ باس ہے کہ نکی حالکہ وقت دے امام انتے بہت بیڈے ولی ہن نیک تے پاک لوگ ہیں انہوں نے بخشش دا پکی ہے اور انہوں نے بہانے بڑھ دے دلچ اللہ دا خوف ہوئے نا انہوں نے نشانی ہو جی امام غزالی علیہ الرحمت اللہ فرمایا میری بخشش دا سبب کیا ہے فرمایا میں حق دے اگر چونکہ پہنسلہ نہیں ہوں دے اگر کانے دے کلم ہوں دے دو ترائی سال ہو سن چار پہلو ختم ہو دیتا ہونتا ہی ہوگا کانے دے کلم چل دے تختیاں لکھیں دے ہونتا بڑا سکولہ چیو رواج نہیں دیا کانے دے کلم نہ تختیاں لکھیں دی لکھائی سونی ہوندی ہونو رواج نہیں دیا لیکن اگر کانے دے کلم نہ لوگ تحریریں لکھ دیں امام غزالی فرمایا دے میں کانے دی کلم نہ لکھ دا بیٹھا سو تحریر تو میں سیاہی ایچ بوڑی ہے نہیں کریں ایک آرہ لکھیں تے موڑ جو رکھی ہے دوبارہ چامن لگا دے دیکھا تو کلم دی نوک دے اتے ایک مکھی بیٹھی مکھی چاہی جنی مکھی اٹھ دی تو جو ہے نظر مکھی بیٹھی دے او سیاہی نو چوس دی بیٹھی میں ڈار گیاں اللہ دے خوف تو جھوڑے نو اڈاما تو اللہ رانج نہ ہو جاوے میں اتھائیں ہاتھ روک دیتا ہے کلم نو چھڑ دیتا ہے میں خیال ہے تو راجلہ جی سے لے تیرے پیٹ بری جاوے میں اسے لے آدھی تحریر لکھ سی میں اللہ دی مخلوق تا خیال کی تا او مکھی راجتیں اپنے آپ اٹھ گئی ہے اللہ فرمایا امام غزالی باقی تا تیرے عمل سارے عمل تا سارے خیر چنگے ہیں باقی تا سارے عمل فرمایا پر میں نو تیری اے گال بڑی پسندہ یہ تو ہے میری مخلوق ایک مکھی دی بھوک دا خیال کیتا ہے ہاں دے میری مکھی دا تو ہے خیال کیتا ہے اسے ادا تیری مہنو پسندہ یہ تا ہمارے تیرے معاف کر دیتا ہے دیکھو ایسا کمال ہے ایک نکی جو نے ایک ظاہر انتا ہے کہا ہم جی نکی نا آپنی نظریں آپنے تا کوئی شاہ میٹھی پہی ہو کاشا پہ مکھی بھوک دا اڑا دینے اڑا دینے ایسا نا اچھا لیکن ہر بندہ گال نہیں سمجھتا ایک اولاں گال سمجھ ہم دی جنن دے دل اللہ دے خوف آم جی نے کیا ظاہر پر امام غزالی آخر امام اللہ دے ولی ہن آلم ہن نیک ہن انہوں گال سمجھ آگئی اللہ دی مخلوق دا خیال کرنا اللہ دی مخلوق نال پیار کرنا اصل اچھ خوف خدای یہ اصل شائع ہے اللہ دی مخلوق نال محبت کرنا ایک گال ہور ارز کرتے مار ازاد ختم کرنا تاکہ تونگال مزید واضح ہو جائے ایک بزرگ ہن ایک دن نا اللہ دے ایک نبی گزر دے پہن غالباً حضرت عزیر علیہ السلام انہوں گزر دے پہن انہوں اس بزرگ نے انہوں نے خدمت عرض کی تا عرض کی کتوں نے عرض کی کتوں نے آپ ایک جگہ دے پہن تاکہ گو آگئے پہاڑ پہاڑی رستہ شروع ہو گیا پہاڑ چڑھن لگے نا تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی چاڑی ہون دی نا اتا مہتے چڑھن تھوڑے جا دردتے تکلیف محسوس کر دا اتا چڑھن لگے نا اتا تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی نا اللہ دے نبی گزرے اللہ کہتا ہی اللہ دی بارگاہ ویج ایک میرا سنیہ تا پڑھاوئے ایک میری عرض اللہ دی بارگاہ پہنچاوئے ہے آپ فرمایے کہ اللہ دی بارگاہ عرض کرا ہے جو مالکہ تا انہوں کہی لوڑا یہ پہاڑ بنا ون دی تیری مخلوق اکھیوں دی ہے تو یہ پہاڑ چا بنا ہے تو یہ کیوں بنا ہے نہیں پہاڑ یہ ناچہ بنا ہوئے ہیں اللہ دے نبی نے اللہ دی بارگاہ ویج عرض کیتا ہے بیڑی دل چاسم گا لے اللہ دی بارگاہ چارز کیتا ہے اللہ سے یہاں فران بندہ جڑ ہے نا اوہ آخدہ ہے جو اللہ سے یہاں پہاڑ تو نمڑا میں کتنا مشکل رستا ہے تو اللہ دا مقبول بندہ ہے اللہ دی مخلوق انہوں اکھیائی ہون دی تے تکلیف اللہ سے ہی جلا لے جا رہا ہے اللہ فرمایا اس میری تخلیق تے اتراز کیتا ہے میں جاؤ انہوں اکھو اگر تم مقبولا ہوں ہون دے انہوں مقبولا نصافج اکڑتے میں مردودہ نصافج پا دیتا ہون دے بیکھو اگلی گل بیکھو واپس آئے اللہ دے نبی دوبارہ گزرے تھے انہوں نے پوچھا آپ نے فرمایا تو اللہ دی تخلیق تے اتراز کیتا ہے اللہ سے انکبری گئے اللہ جلال چاہ گیا فرمایا میں انہوں مقبولا نصافج اکڑتے مردودہ نصافج پا دیتا ہے انہوں نے مردودے انہوں نے اسے ویلے سیر سیدیچ رکھا تھے آنکھو سو الحمدللہ انہوں نے حیراتہ لکھا اللہ ایک مندلہ ردی جاوے تھے مردود ہو جاوے تو موڑی آکھ ہے الحمدللہ سیر سیدیچ رکھتے آنکھا شکر ہے الحمدللہ اللہ دے نبی فرمایا میاں تو مردودہ نصافج آگئے تھے موڑ شکر کیوں کیتا ہے اس آقا صحیح شکر اس گلو کیتا ہے بکا ہے نا کہیں پاسے رکھتا ہے اے نہیں دو وپا سو نہیں کٹ سکتا سو چلو مقبولہ جو کٹا ہے سو مردودہ ہی تا رکھتا ہے سو اے شکر ہے اس آقا صحیح ایک ہور نکی جی آرز ایک نکی جی آرز اوہ میر بانی فرماو چاہ جو اللہ کرم فرماوے چاہ آپ فرماوے کہ اس آقا صحیح اللہ دی باہر گئے چاہ اے حضر کرو ہون میں ربو مردودہ نی صحفیت آگیاں جنتیں تو ہون جاں نہیں سکنا دو زخیت جا ساں اللہ نو آکھو میں انہوں اتنا وڈہ بناوے چاہ اتنا وڈہ بناوے چاہ جو ساری دو زخیت میں کلہ پورا آجاماں کوئی ہور اللہ دا بندہ دو زخیت نہ جاگے اتنا وڈہ میں انہوں بنا دا اے ہا اللہ دی مخلوقنا پیار کیمتی بندہ ہوئے یہ دا مخلوق خدا دا درد رکھے کیوں کہ انسان اللہ پیدا درد واسطہ کیتا ہے ایمین ہی پہ آکھتا ہے کلندر اللہوری اللہ ما اکبال دا شیر ہے یہ شیر پڑھتے ماروزات ختم کرنا اللہ ما اکبال دا شیر ہے اور انہوں ہی کے شیر پوری زندگی دا مقصد بیان کیتا ہے کہ اللہ انسان پیدا کیوں کیتا ہے اللہ ما اکبال فرمان درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تصویح کے لیے کچھ کم نہ تھے کلوبیاں یہ تصویح آستے یہ تذکر آستے اللہ دی پاکی بیان کرنا نہ آستے فرشتہ یا کھا نحنو نصبے ہو بے ہم دکا ونقد سلک اے انہیں یا کھا اللہ سے یہاں تیری تصویح بیان کرنے تیری پاکی بیان کرنے اللہ ما فرمائے دیں اے تذکر آستے تے اللہ دی پاکی بیان کرنے آستے تو انہوں اللہ کیوں بنا ہے فرما ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان انسان اللہ درد دل آستے بنا ہے یہ انسان دے دل درد ہی نہ ہوئے جامی علیہ رحمت فرمائے دیں دلے بے درد دل نیست تنے بے درد جو زعب و گل نیست فرمائے دیں جیڑا بے درد دل لے انہوں سے دل مندے ہی نہیں ہے یہ بے درد جس میں وہ صرف دار ہے تو علاوہ پانی مٹی تو علاوہ اور کاشک ہو نہیں ہے خالی پھوز پھوز ہے مندہ قیمتی ہوئے دل دل درد ہوئے بلکہ جامی علیہ رحمت دعا کیتی ہے انہوں نے فرمایا اللہ اللہ کرے جیڑس دل لے درد رہی نہ او دل دنیا تو ہوئے ہی نہ بے درد دل تا دنیا تو مڈھوں ہوئے ہی نہ دنیا تو دل ہوئے ہی نہ اہمہ تا نہیں شیخ فرید دینا تار جا شاہ انشاء اوہی فرمائے دیں کفر کافر راو دی دی دار را کترہ درد دل اتار را فرمائے دیں سائیں کافرانو کفر دے دے دین دارانو دین دے دے پرلہ سائیں فرید الدین اتارنو درد دے دل دے کترہ تا فرمائے یہ بہت بڑی قیمتی شاہ ہے اس واسطے اللہ سانو درد دے دل تا فرمائے اللہ سانو اللہ دی مخلوق تے رحم کرن دی توفیق تا فرمائے اللہ دی مخلوق نال پیار کرن دی اللہ توفیق تا فرمائے اللہ احساس تا فرمائے آمین وآخر دعوانا والحمد اللہ آمین